بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بچوں آپ سب کا کیا حال جان ہے یقیناً آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میرے بچوں آپ لیکچر جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور لیکچر اب تک جو ہے وہ آپ چپ نمبر ون ٹو کلاس کا پورا کر چکے ہیں چپ نمبر ون ہے آپ کا لیونگ اینڈ نون لیونگ ٹھنگ بیٹا آپ نے جو لیکچر لیے ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے ان لیکچر کو غور سے سننا ہے اور سننے کے بعد آپ نے اس میں جتنے ڈیفکرٹ ورڈز ہیں ان کے مننگ جو ہیں وہ آپ نے ایک راف ریجسٹر لینا ہے مارکٹ سے اور پھر آپ نے اس کے اوپر وہ سارے مننگ جو ہیں وہ لکھتے جانا ہے اب دوسرا کام یہ ہے بیٹا جو آپ پڑھ لیں گے آپ چپ نمبر جو ہیں وہ لیکچر جو ہیں وہ آپ سن لیں گے اس کے بعد میں اب جو آپ جس کام کے لیے آپ کے پاس آجر ہوئی وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہم نے سیلف قویشن کرنے ہیں سیلف قویشن یعنی کہ ایڈیشنل قویشن سلوز کے اقارڈنگ وہ آپ کو بیان کروں گی وہ آپ نے یہاں پہ سنے ہیں اور اسی کو بھی آپ نے ریجسٹر لپر بھی سال کرنا ہے تھی آتے ہیں پہلے قوشن کی طرف تو پہلے قوشن آپ کا کیا ہے ٹاپک آپ کا ہے لیوینگ اور نو لیوینگ ٹھنگ پہلے آپ کا لیوینگ سب ٹاپک ہے اس کا تو لیوینگ ٹھنگز میں سے آپ کا پہلے قوشن جو بنتا ہے وہ یہ ہے رائیٹ کریکٹریسٹک آف لیوینگ ٹھنگز لیوینگ ٹھنگز کی جو کریکٹریسٹک ہیں ان کی خصوصیات ہیں وہ آپ لیکھیں تو یہ کیا ہے وہ موو کر سکتے ہیں گرو کر سکتے ہیں سانس لے سکتے ہیں اور جو ہے وہ مزید جانداروں کو پیدا کر سکتے ہیں they also give response to their environment اور انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ response بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے جا ریچسٹ پیشن کی طرف تو نیکسٹ ہے آپ کا define non-living things آپ نے اب میرا بیٹا non-living things کے بارے میں بتانا ہے non-living things cannot move grow, eat, breath and produce reproduce non کا مطلب ہوتا ہے نہیں جہاں کہ ہی non آجے گا اس کا مطلب ہے نہیں ٹھیک میرے بچو یہ کیا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں نہ تو یہ موو کر سکتی ہیں نہ گرو کر سکتی ہیں نہ سانس لے سکتی ہیں اور نہ ہی مزید جانداروں کو پیدا کر سکتی ہیں ٹھیک اب آئیے گا بیٹا question number 3 کی طرف how many kinds of non-living things non-living things کی کتنی kinds ہیں there are two living things there are two non sorry there are two kinds of non-living things and they are natural things and man-made things okay define natural things natural things کیا ہوتی ہیں آپ نے اس کو define کرنا ہے sun, water, soil, rocks, moon and star are natural non-living things ٹھیک یہ اللہ کے اشارے کے مطابق چلتی ہیں اور یہ چانچ جو ہے یہ بہت زیادہ گروہ نہیں کرتا ہے ایک خاصہ تک جتنا اللہ چاہے اتنا اور soil جو ہے یہ بھی اور rocks یہ رکی رہتی ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک یہ اپنی جگہ سے اپنی مرجی سے ہل جل نہیں سکتی ٹھیک next آئیے گا تو آپ کا ہے write the names of man-made things اور جو آدمی نے بنائی بھی چیزیں ہیں non-living ہیں وہ بھی آپ بتائیں ٹیبل, پن, ٹوئیز, کارڈز, کارڈز, ایروپلینز and بیلڈنگز are man-made non-living things اوکی ڈیرز تو اب آئیے گا یہاں تک جو ہے وہ آپ کے کوئشن پورے ہوئے چیپٹر بھی آپ کا پورا ہوا آپ نے اس کو رفت رجیسٹر پہ کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ